کیا آپ جانتے ہیں فوج میں لیٹین اینڈ کرنل کے رینک تک پہنچ کر سید آسیم منیر کی زندگی میں ایسا کیا موڑ آیا کہ وہ مدینہ چلے آئے اور قرآن مجید حفظ کرنے لگے کیا یہ بات درست ہے کہ کپتان کے سسرالی مانکہ خاندان کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے اور سچ بولنے پر وزیراعظم عمران خان نے جنرل آسیم منیر کو آئی ایس آئی کے ڈی جی کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا اور پھر عمران خان نے جنرل فیض حمید کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی لگایا اور ہاں آرمی چیف لگائے جانے سے پہلے جنرل آسیم منیر احمد کے لیے دارک ہورس کی اسطلاح کیوں استعمال کی جاتی رہی تو جناب آج ہم جنرل کمر جاوید باجوا کے سکسیسر اور افواج پاکستان کے نئے سپا سالار جنرل سید آسیم منیر احمد کی بائیو گرافی ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا کاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس بگین جنرل آسیم منیر سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آبائی علاقہ ڈھیڑی راولپنڈی ہے سید آسیم منیر کے والد اکرام منیر ٹیچر تھے یاد رہے کہ سید آسیم منیر پاکستان کے وہ خوش قسمت جرنیل ہیں جو بطور لیفٹینینٹ کرنل سعودی عرب میں سرویسز دیتے رہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب وہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے تو انہیں قرآن مجید کو حفظ کرنے کا شوق ہوا اور یوں انہوں نے کچھ عرصے میں قرآن کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی یاد رہے کہ جب سید آسیم منیر حفظ قرآن بنے تو اس وقت ان کی عمر 38 برس تھی جنرل سید آسیم منیر احمد شاید پاکستان کی عسکری تاریخ کے وہ اکلوتے آرمی چیف ہیں جو حفظ قرآن ہیں جنرل آسیم منیر فوج میں کمیشن کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے ٹریننگ لے کر سیکنڈ لیفٹینینٹ بھڑتی نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ آفیسرز ٹریننگ کورس کے ذریعے افواج پاکستان میں شامل ہوئے اور ویسے بھی اس کورس کے ذریعے فوج میں بھرتی انگریز دور سے چلی آ رہی ہے آفیسرز ٹریننگ کورس سے افسران کی تقرری تب عمل میں لائے جاتی ہے جب ملٹری اکیڈمی کو فوجی آفیسرز کی قلت کا سامنا تھا جنرل آسیم منیر نے سیاچن میں ڈیویشن کمانڈ کی اور انڈیا کی جانب سے مبینہ سرجیکل سٹرائک کے دعوے سے چند روز قبل ہی وہ جی ایچ کیو میں تائینات ہوئے تھے ماضی میں آسیم منیر نہ صرف ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں بلکہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے سربراہ بھی رہی ہیں وہ ان چند آئی ایس آئی چیفز میں شامل ہیں جنہیں ان کے عہدے کے میاد پوری کرنے سے پہلے ہی ہٹار دیا گیا تھا آسیم منیر کو اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں آئی ایس آئی چیف مقرر کیا گیا تھا انہوں نے خفیہ ادارے کے سبکدوش ہونے والے سربراہ لیفٹینین جنرل نوید مقتار کی جگہ لی تھی جولائی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے وقت وہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے وہ فوج میں ایک سخت آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں چنانچہ جب بطور آئی ایس آئی سربراہ انہوں نے تب کہ وزیراعظم عمران خان کو ان کے سسرالی مانکہ خاندان کی خواتینوں حضرات کی کرپشن بارے آگاہ کیا تو خان صاحب نالہ ہو گئے اور انہیں اہدے سے ہٹا کر فیض حمید کو نیا آئی ایس آئی چیف بنا دیا تب آسیم منیر کو اہدے پر تائینات ہوئے صرف آٹھ ماہ گزرے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں عمران خان کی مقالفت کا سامنا ہے جنرل سید آسیم منیر احمد کو ستمبر 2018 میں تھری سٹار جنرل کے اہدے پر ترقی دی گئی تھی لیکن انہوں نے دو ماہ بعد چارٹ سنبھالا اس طرح لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا چار سالہ دور 27 نومبر کو ختم ہونے کو تھا یاد رہے کہ آرمی چیف بننے سے پہلے سید آسیم منیر جی ایچ کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے جبکہ اس سے پہلے وہ گجرانوالا کینٹ میں کور کمانڈر کے طور پر تائیونات کیے گئے جہاں وہ اس عہدے پر دو سال تک فائز رہے تھے آرمی چیف کی تائیوناتی کے موقع پر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ لندن میں بیٹھ کر میاں نواز شریف بازیت تھے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جنرل آسیم منیر ہی کو افواج پاکستان کی کمان ملنی چاہیے اور پھر ایسا ہی ہوا لیفٹینین جنرل سید آسیم منیر کی بے مثال عسکری خدمات کو سرحتے ہوئے صدر ممنون حسین نے مارچ دوہزار اٹھارہ میں انہیں حلال امتیاز سے نوازا تھا تب شاہد خاکان عباسی وزیراعظم پاکستان تھے جنرل منیر ایک بہترین آفیسر ہیں جس کا اطراف ان کے کولیگز کرتے تھے جنرل شجاہ نواز نے اپنی کتاب کروسٹ سوڈز میں جنرل سید آسیم منیر کی پیشاورانہ صلاحیتوں کو سرحتے ہوئے انہیں آسٹریٹ ایرو کا نام دیا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی تائیناتی کے لیے چھے جنرلز کی فیرست وزیراعظم سیکیٹیریٹ بھیجوائی گئی تو اس موقع پر پاکستانی صحافی لیفٹینین جنرل آسیم منیر جو کہ اب فور سٹارٹ جنرل بن چکے ہیں ان کے لیے ڈارک ہارس کا محاورہ استعمال کرتے رہے جن لوگوں کو گھڑ دوڑ کا شوق ہے وہ ڈارک ہارس کی اسطلاح کو باقو بھی جانتے ہوں گے ڈارک ہارس ایک ایسے گھوڑے کو کہا جاتا تھا جو کبھی بھی فیورٹ نہیں ہوتا ریس شروع ہوتی ہے فیورٹس آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں پھر غیر متوقع طور پر اکب سے ایک گھوڑا یعنی ڈارک ہارس برامد ہوتا ہے اور فیورٹس کو پچھاڑتے ہوئے فینش پوائنٹ پر پہنچ کر ریس اپنے نام کر لیتا ہے اب یہ جنرل آسیم منیر کا امتحان ہوگا کہ وہ بطور آرمی چیف ملک کو درپیش چیلنجز اور سیاسی افرہ تفریقوں کیسے کنٹرول کرتے ہیں یاد رہے کہ جنرل ساہیر شمشاد مرزا کو چیمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بنایا گیا ہے دوستو جنرل ساہیر شمشاد پر بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ سیلف میڈ انسان ہیں ان کا آبائی علاقہ تو چکوال ہے لیکن انہوں نے اپنا بچپن شہر اقتدار اسلام آباد میں گزارا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ ابھی چھوٹے بچے تھے کہ ان کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے ننے ساہیر شمشاد کے خاندان میں ایسا کوئی فرد نہیں تھا جو ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا بوجھ اٹھا سکے انہوں نے سرکاری سکولز میں تعلیم حاصل کی پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول سے ٹریننگ لی اور انیس سو پچاسی میں بطور سیکنڈ لیٹنین فوج میں کمیشن حاصل کیا جب انہوں نے پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے خانے میں اپنی یونٹ ایٹ کور سندھ ریجمنٹ کا نام لکھا تھا دوستو اب تک افواج پاکستان سیریز میں ہم جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جنرل راہید شریف جنرل حمید گل فیلڈ مارشل ایوب خان ایم ایم عالم جنرل ٹکا خان جنرل پرویز مشرف جنرل آسف نواز جنجوا جنرل شیر علی خان پٹو دی جنرل غلام جلانی خان جنرل محمد موسیٰ خان جنرل اختر عبد الرحمن جنرل فضل حق جنرل عبدالوحید کاکر جنرل اختر حسین ملک جنرل واجد علی خان برکی جنرل شمس رحمان کلو کرنل عطا الغنی عثمانی جنرل جاوید ناسد جنرل نگار جوہر خان اور جنرل جہانگیر کرامت پر ڈیٹیلڈ ویڈیوز بنا چکے ہیں اگر آپ یہ ساری کی ساری ویڈیوز ایک ہی پلی لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں پاکستان میں مارشل لاکی ہسٹری جانے کے لیے یہاں نیچے اور بھٹو فیملی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر